میں کے سوال ہے کہ اہل کتاب کے کھانے کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت قبول فرمائی تھی اور بعض لوگ اس حدیث کو ثبوت کی طور پر بیان کرتے ہیں اور یورپی امریکہ کے سفر کر کے وہاں کے ہٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تھا تو اس لئے ہم بھی ان کے جو زبا کردہ جانور ہیں یا ان کے جو ہوتل ہیں ان میں ہم گوشت کھا لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس جوانب پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو تو اس کو نہیں کھایا جاتا ہے حرام ہے وہ قرآن مجید کے آیت میں بھی آیا ہے لا تأکلو جیہاں تو اس کا کیا حکم ہے یاد رکھیں پہلے بات کہ اہل کتاب چاہے وہ ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا آج کے زمانے میں اہل کتاب ہی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آئے بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ اہل کتاب وہ یہ اہل کتاب وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے ان میں شرک زیادہ ہوں میں شرک کم تھا شرک تو شرکی ہوتا ہے بھئی کفر تو کفری ہوتا ہے کفر میں کیا زیادہ کمی ہوتی ہے ہاں اگر کوئی بد پرست ہے اور اہل کتاب ان کے شرک ان کے کفر میں فرق ضرور ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی اہل کتاب ہے تو ان کا کھانا جو ہے وہ مسلمان کے لئے حلال ہے اور ان کی اور سنشادی کرنا بھی حلال ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہوتوں میں ہو رہا ہے کیا وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے اور آج کے یہودی کے اہل کتاب کا زبیہہ اور پچھلے زمانے کے زبیہہ میں کوئی فرق ہے ہاں فرق ہے کیا فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ آج کے ہوتوں میں سور کا گوشت بھی پکایا جاتا ہے اور اسی جگہ پر جہاں پر سور کے گوشت کو پکاتے ہیں وہ بکرے کے گوشت کو اور گائے کے گوشت کو بھی ایک ہی جگہ پر بناتے ہیں تو سور کے چر بھی اس پر لگ جاتے ہیں اس وجہ سے بھی ایک حرام ہے جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ زبا کرنے کا طریقہ جو ہے بعض ایسے ہوتل ہیں یا بعض ایسی زبا خانے ہیں جو پہلے جانور کو مار دیتے ہیں بجلی کے جھٹکا لگتا ہے یا کوئی سٹننگ ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے جانور مر جاتا ہے پھر اسے زبا کرتے ہیں تو مردار جانور کھانا حرام ہے تو اسے اعتبار سے بھی حرام ہے رہے گئی بات اگر کوئی یہودی یا کوئی نصرانی اہل کتاب میں سے وہ زبا کرتا ہے جیسے کہ ایک مسلمان زبا کرتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کا ذبیح حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اس کا ذبیح ہمارے لئے حلال ہے اور اگر اس کے علاوہ کے اور ترجیز ہوتلوں میں ہیں اب وہ اس میں ہمیں یہ یقیناً اکثر کیونکہ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا جو بعض برگر کے شعورت میں کام کرتے ہیں تو میں نے کہا جب تم برگر جس پہ تم برگر کا جو گوش تلتے اس میں رکھتے ہو جو اتبا تو مارا ہوتا ہے کیا مختلف ہوتا ہے سور کے الگ ہوتا ہے اور دوسرے گوش کے الگ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہوتا ہے ہم ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کو صاف بھی نہیں کر پاتے رش ہوتا ہے کہ ہم صاف نہیں کر پاتے تو اسے حرام ہے اگر یعنی وہ الگ بات ہے کہ اس کا زبا کیسے کیا گیا ہے تو یہاں پر سور کے ساتھ وہ مل کے دیر ہے تو اس لئے یہی گزارش کروں گا میں جو ساتھی یعنی وہ سفر کرتے ہیں یورپ امریکہ کہ وہاں پر گوشت اگر کھانا ہے تو احتیاط کے ساتھ ورہا بہترے نہ کھائیں اگر کھانا ہے تو احتیاط کے ساتھ کھائیں وہ اگر حلال لکھا ہوا ہے گوشت کے اوپر اور کسی مسلمان شاپ میں بھی کرا ہے تو اس پر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے وہ خرید سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ علم